اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل شہزادہ جی تو فرینڈز آج کی نئو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نرجی سیور سی ایف ایل بلب ہوتے ہیں ان کا دور بالکل ختم ہو چکا ہے ان کی جگہ اب لائٹس بلب نے لے لی ہے تو ان کا سپیر پارٹ جو ہے مارکٹ سے ملنا ختم ہو چکا ہے ان کا سپیر پارٹ نہیں ملتا یہ شیل جو شیشہ ہوتا ہے ان کا یہ بھی نہیں ملتا نہ اس کے بورڈز اور کمپوننٹ وغیرہ ملتے ہیں تو اسے ہم اپنے پرانے ٹوٹے ہوئے سی ایف ایل بلب کو ایلیو ڈی بلب میں کنوائٹ کریں گے اور اس کی کچھ سپیر پارٹ اس کی کچھ چیزیں ہم استعمال کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ سی ایف ایل بلب موجود ہے اسی میں سے ہاں پہلے کا سیاست ہزار citizen اسی سے ہم اسے مرنے jurہ کے لیے شیشے لے اسی سے ہوں پی سی بی بلود کیلہ سی ایف ایل بلب Wakی سی چیزیں سے ہیں درس کیلونے حروم اور ابrome conservative صرف reporting جو سندگم کیونکہ انہی وائرز کا ہم دوبارہ سے استعمال کریں گے اس میں یہ سی ایف ایل بلب کا بورڈ نکل گیا اگر آپ چاہیں تو اس میں سے چار ریکٹی فائر نکال کر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ریکٹی فائر ہمارے پاس آلرہی موجود ہیں تو اس میں سے بھی نکال کر آپ چار ریکٹی فائر کا استعمال کر سکتے ہیں آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد یہ جو کالورس ہی بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم ریموو کر دیں گے اپنے بلیڈ وغیرہ کی مدد سے ٹھیک ہے تو اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں جی فرینڈز اس میں سے ہم نے اس کی پلاسٹک کی اضافی کالر کو ریموو کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ریکٹی فائر موجود ہیں چار عدد ریکٹی فائرز کی ہمیں ضرورت ہوگی ڈائیوڈز کی تو ان کو ریکٹی فائر بھی بولتے ہیں ڈائیوڈ بھی بولتے ہیں آپ یہاں پہ آئی این فور ڈبل ڈیرو سیون کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں کچھ ایکسپیرمنٹ کے طور پر آپشنل ہے یہ تو آپ یہاں پہ آئی این فائی فاری ڈبل ڈبل ڈائن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئی این فور ڈبل ڈیرو سیون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان چار عدد ریکٹی فائرز کی ہمیں ضرورت ہوگی تو ان کی سب سے پہلے ہم بریج بنا لیں گے ان کے یہ جو دو سلور کلر کے پوائنٹ ہوں گے یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے سلور کلر کے جو سلور سائیڈ ہوتی ہے ان کی پوزیٹیو ہوتی ہے تو جو بلیک سائیڈ ہوتی ہے ان کی وہ نیگٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان پہلے ہم ان دونوں پوزیٹیو پوائنٹ کو سولڈ کر کے ایک کر لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں کو جوائنٹ کر دیں گے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو باقی کے ان باقی دو ڈائیوڈز کو ہم جوائنٹ کر لیں گے ان کی نیگٹیو سائیڈ ہم نے ایک ساتھ جوائنٹ کرنی ہے پہلے والے کی ہم نے پوزٹیو سائیڈ دونوں پوزٹیو سائیڈ کو جوائنٹ کیا تھا ان کی ہم نے نیگٹیو سائیڈ کو جوائنٹ کرنا ہے جی تو فرینڈز یہ دونوں جوائنٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہوگا کہ ایک ریکٹی فائر کی پوزٹیو اور دوسرے والے کی نیگٹیو سائیڈ اسی طرح سے یہ جو دوسری سائیڈ ہوگی ایک نیگٹیو اور ایک پوزٹیو ان کو جوائنٹ کر دینا ہے آپ نے جی تو فرینڈز یہ چاروں ریکٹی فائر جوائنٹ ہو چکے ہیں ان کو چاروں جوائنٹ کرنے کے بعد ان کا ایک نام ہوتا ہے ان کو ریکٹی فائر بریج کہتے ہیں یہ فل بریج ہوتی ہے ریکٹی فائر کی تو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک ٹرانس او ساری یہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی ایک کپیسٹر کی جو کہ پچیس وولٹ چار سو ستر یو ایف کا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کی یہ جو پوزٹیو سائیڈ ہوگی یہ بلیک سائیڈ اس کی نیگٹیو ہے پوزٹیو سائیڈ کو ریکٹی فائر کے جہاں پہ دونوں پوزٹیو پوائنٹ ہوں گے وہاں پہ جوائنٹ کریں گے اور نیگٹیو سائیڈ کو جہاں پہ ریکٹی فائر کی دو نیگٹیو پوائنٹ آپس میں جوائنٹ ہوئے ہیں وہاں پہ ہم جوائنٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے تو چلے میں اس کو جوائنٹ کر لیتا ہوں جی تو فرینڈز یہ بن کر تیار ہے تو اس کے بعد ہم ایک پی ایف کپیسٹر کا استعمال کریں گے جو کہ چار سو وولٹ اور دو سو پچیس جی ایف کا ہے سوری جی ایف نہیں آن لی جی تو اس کو ہم اس کے ساتھ ون مہگا کی ایک ریزیسٹنس کنیکٹ کریں گے ون مہگا کی ایک ریزیسٹنس تو اس کے ساتھ ہم اس کو پیرلل میں اس کی سولڈرنگ کر لیں گے جی ایف سوری جی ایف کپیسٹر کے ساتھ جی تو فرینڈز اس کی سولڈرنگ کر لینے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ریکٹی فائر کی ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو سائٹ جہاں پہ جوائنٹ ہوئی ہے وہاں پہ ہم اس کی ایک سائٹ کو جوائنٹ کر دیں گے سولڈ کر دیں گے جی تو فرینڈز اس کو سولڈ کر دینے کے بعد ہم اس کو اپنے اس نرڈی سیور کے کبر میں لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دو سو بیس کے لیے اس کو یہاں پہ سولڈ کریں گے ایک وائر کو پی ایف کپیسٹر کی ایک سائٹ کی طرف ٹھیک ہے اور دو سو بیس کی دوسری وائر کو ہم ریکٹی فائر کا جہاں پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ جوائنٹ ہوا ہے وہاں پہ اس کو کنیکٹ کریں گے جی تو فرینڈز یہ ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے اس کو اس کے بعد ہم یہ جو اس کا کبر ہے اس کے اوپر ہے یہ ایک ایلیڈی پینل جو میرے پاس بارہ وولٹ کا ایلیڈی پینل موجود ہے اس کو اس کے اوپر جوائنٹ کر دیں گے اس سے پہلے ہم اس کے اندر ایک سراخ بنا لیں گے یہاں پہ اپنی وائرز کو گزارنے کے لیے جی تو سراخ بن چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو گلو گم کی مدد سے یہاں پہ چپکا دیں گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈز اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو وائر کنیکٹ کریں گے تو ان پوزیٹیو اور نیگٹیو وائر کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ بھائی مہربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کرے اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں تو فرنز ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں لائک کرنے سے اور کچھ نہیں ہوتا بس ہمیں اپریشیٹ ملتی ہے اور ہمیں کچھ ہی ملتی ہے اور اچھے سے اور زیادہ بہتر کام کرنے کو دل کرتا ہے ہمارا تو یہاں پہ ہم اس کو اڈجسٹ کر کے اس کے اندر فکس کر دیں گے کہ یہ کور کے اندر اچھے سے بیٹھ جائے تو اس کو ہم نے اس کے کور کے اندر بیٹھ فکس کر دیا اس کے بعد یہ دونوں وائرز ہم اوپر کی طرف گزار لیں گے اپنے لیڈی پینل کی طرف اور اس کے بعد ہم اپنے اس کور کو لگا کر اچھے سے بند کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو فرنز اس کو ہم نے بند کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ بارہ مولٹ کا لیڈی پینل اس کے اوپر لگایا ہے میں نے تو اس کے پوزٹیف پوائنٹ پہ ہم نے پوزٹیف پوائنٹ کو لگانا ہوگا اور نیگٹیف پوائنٹ پہ نیگٹیف پوائنٹ کو لگانا ہوگا باقی کی اضافی وائر جو ہوگی اس کو ہم کریے کا اندر کی طرف واپس دکھیل لیں گے ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پازیٹی وائر کنیکٹ کر لی اس کے بعد ہم نیگٹی وائر کنیکٹ کر لیتے ہیں نیگٹی وائر یہ Wed lite ہم نے نیگٹیو وائر بھی almost اس میں کنیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے؟ اس کے خند ہماری باری آجاتی ہے جی اس کو تسٹ کرنے کی تو چلیں ہم اب اس کو تسٹ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ جی تو فرینڈز اب باری آ جاتی ہے جی اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو اس کو ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 220 وولٹ کا 100 وارٹ کا بلب موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پہلے چیک کروا لیتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ بلب آن ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کو یہ دوبارہ سے اوپن کیا گیا ہے آپ کو چیک کروانے کے لیے کہ آپ اچھے سے دیکھ لیں آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ دیکھیں ہمارا الیڈی پینل بلکل آن ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو دوبارہ اوپن اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو دکھا سکیں کہ اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں استعمال کیا گیا ٹھیک ہے تو اس کی ریکٹی فائر کی برید جو ہے پہلے والی کام نہیں کی تھی تو اس لیے میں نے اس کو چینج کر دیا ٹھیک ہے تو یہ الیڈی پینل ہمارا بلکل اوکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں الیڈی پینل ہمارا آن ہے یہ دیکھیں اس میں سے آپ کو میں نکال کر دکھا دیتا ہوں باہر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں کوئی چیز ایکسٹرا استعمال نہیں کی گئی تو یہ دیکھتے ہیں تو فرنز یہ میں نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو یہ چوڑی والے ہالڈر میں لگانے کے لیے اس کو تیار کیا ہے آپ اپنی مرجے سے اس کو پن والے ہالڈر میں لگانے کے لیے پن والے کیسنگ میں اس کو تیار کر سکتے ہیں تو فرنز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو یہ ہمارا لیڈی بلب بغیر درائیور کے ویڈاوٹ اینی درائیور ویڈاوٹ اینی پاور سپلائی ٹرانسفارمر کے پاور سپلائی کے ساتھ ہمارا لیڈی بلب بلکل تیار ہے تو فرنز ویڈیو کو لائک کردیں اگر آپ نے میرے چینل ٹیکنیکل چہزادہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ٹیکنیکل چہزادہ کو سبسکرائب کردیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کردیں ٹیسٹ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں تو ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی